ایک ایڈی ہے انڈین مین ان کا سوال یہ ہے کہ غیر مرید کو شجرہ پڑھنا کیسا جو قادر سلسلے میں مرید نہیں ہے کسی اور سلسلے میں مرید ہے تو اس کو دوسرے سلسلے کا شجرہ پڑھنا یا جو مرید نہیں ہے ان کو شجرہ پڑھنا کیسا تو جو کسی سلسلے کا مثال کے طور پر قادری سلسلے کا جو بھی شجرہ ہے تو اس کے اندر جتنے بھی وظائف اوراد ہیں جتنے بھی دعائیں ہیں ان میں سے اکثر دعائیں مسنون دعائیں ہیں یعنی حدیث پاک کی دعائیں ہیں تو ان کو جو ہے وہ ہر مسلمان مرد عورت پڑھ سکتا ہے اس میں یہ پابندی اور قید نہیں ہے کہ وہ ذکر اللہ صرف قادری ہی کریں گے غیر قادری نہیں کر سکتا تو اس کو اچھی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام ہی ہے ذکر ہی ہے تو شجرہ شریف کو کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے صبح شام کی دعائیں ہیں اور بھی اللہ تعالیٰ کے اس میں نام ہے تو اس میں کوئی خاص اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس سلسلے میں مرید ہے تو زیادہ اچھا ہے